سمبیدھان کیوں بھارت کے سمبیدھان میں کس طرح کے پراؤدھان ہیں کس طرح کی شاہسن پرنالی ہے بھارت کی سنصدی پرنالی کس طریقے سے چلتی ہے اس پر ہم ادھیان کریں گے تو پارلمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ ان انڈیا یہ ہمارا اگلا وشاہ ہے بھارت میں سنصدی پرنالی ہے یہ تو ہم لگتار سمجھ گیا ہے اور یہ ستنتہ سے پہلے تھی اس کو بھی ہم نے پور میں سمجھ لیا 1919 کا مانٹیگیو چین فورڈ ریفارم 1935 کا گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ بھارت کے سنصدی پرنالی کے اتحاس کی شروعات ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہوں 1935 میں جو گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ آیا تھا اس کے سنصدی پراؤدھانوں کو پوری طریقے سے تو لاغو نہیں کر پائے اس کے جو بھی کارن رہے ہوں پر سچا یہ ہے کہ اس ایکٹ میں پہلی بار آردھنک طریقے کی سنصدی پرنالی کے پراؤدھان کیے گیا تھے 1935 کے بعد بھارت ستن تھوٹہ 1947 میں تو 1935 کے پراؤدھانوں کو اور وکشت کرتے ہوئے ہمارے سمجھدھان نرماتاؤں نے اس ویوستہ کو سنصدی پرنالی کو پورن روپین لاغو کیا اور آج بھی یہ سنصدی پرنالی ستت روپ سے کارک کر رہی ہے سفلتہ پوروک کارک کر رہی ہے نشت روپ سے اس 85 ورش کی یاترہ میں ہماری سنصدی پرنالی نے کچھ اتار چڑھاؤ دیکھے کئی بار چنتائیں بھی ہوئیں لیکن ہم ہر بار بخو بھی ان سے نکلتے ہوئے اپنی اس لوگ تنتری سنصدی پرنالی کو اور مجبوط کرنے میں سفل ہوئے ہیں اس ویوستہ نے ابھی تک ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے جس کے لیے ہم ویوستہ کو دوش دے سنصدی سنصداؤں کو چلانے کا اب اتنا لمبا انفہو اب ہمیں ہو گیا ہے کہ ہم اب شاسن پرنالی کو اس شاسن پرنالی کو بدلنے کی بات تو بلکل کرتے ہی نہیں اُلتا بلکہ ہم یہ اپیکشہ کرتے ہیں کہ جنتہ جاگروک ہو جنتہ ستت روپ سے جاگروک ہو راجنیتک دلوں کے آدرش اور اُچھ ہوئے ہیں اس طریقے سے ہم اپنی سنصدی پرنالی کو اور مجبوط کرنے کا پریاس کرنا ہے لیکن سنصدی پرنالی پر قطعی پرشن چند نہیں اٹھا رہے ہیں جرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دیش میں دلوں کا گھٹھن اب ساماجک اور آرثک آدھاروں پر ہو جرورت اس بات کی ہے کہ چناوی پرکریہ کا شدی کرن ہو جرورت اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے آدھینک وچاروں کو ہمارے سمویدھان میں اس تھان دیا جائے جو ہمارے لوک تنتر یا سنصدی ویوستہ کی جڑوں کو اور مجبوط کرتے ہیں اُدھارن کے لیے رائٹ ٹو ریکال رائٹ ٹو ریکال نوٹا نوٹا کا جو پراؤدھان ہے یہ پور میں نہیں تھا جب تک یہ نہیں تھا تب تک اس ویوستہ میں کچھ خامیاں دکھ رہی تھی پر ہم نے خامیوں کو ہٹانے کا نشجہ کیا ویوستہ کو بدلنے کا نہیں اسی پرکار رائٹ ٹو ریکال کا پراؤدھان بھی ایک ایسا پراؤدھان ہے جس کی ہمارے سمویدھان میں جوڑے جانے کی جنتہ کی اپیکشہ ہے آج کی شد یہ ہے کہ بھارت میں لوگ تنتر کی سپلتہ کے لیے سنسدی پرانالی ہی سب سے اپیقت مانی جاری ہے اس کے علاوہ اور کوئی ادھک پرانالی نہیں اور اس کا کارن ہے کہ سنسدی پرانالی میں جنتہ کی اچھا کا سمبان ہے سنسدی پرانالی میں جنتہ کو سروچ مانا گیا ہے اور سنسدی پرانالی ہی ایک ایسی پرانالی ہے جس میں کارپالکہ اور ویوستہ پکہ جن میں دوسری پرانالیوں میں سامان تکراہت دیکھی گئی ہے وہاں اُلٹے یہاں پر ہم نے اور شاسن پروکش روپ سے جنتہ کے پرتی اتتردائی رہتی ہے پروکش اس لیے کیونکہ وہ سنسد کے پرتی اتتردائی ہے اور سنسد ان سانسدوں سے مل کر بنا ہے جس کا چین جنتہ کرتی ہے جنتہ کے پرتی ندھیوں کے پرتی اتتردائی ہونے کے کارن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویوستہ کو بھارت میں بھارت کے سندر میں سروشش ویوستہ مانا جا سکتا ہے بھارت میں ادھیک شاتمک پرنالی اتنے وشال دیش ہونے کے کارن اتنی ویویدتہ کے کارن شاید اتنی سفل نہ ہو پائے ایسا ویچارکوں کا ماننا ہے ورطمان میں سانسدی پرنالی بھار بھار سمویدھان میں آئے گا سنگھ آتمک شاتم پرنالی سنگھ آتمک شاتم پرنالی سے کیا تات پر ہے سنگھ مطلب union of states راجیوں کا ملنا راجیوں کا ایک سمو کے روپ میں اکٹھا ہونا اور ایسا کرتے ہوئے راشت کا بننا تو سانسدی پرنالی اور سنگھ آتمک شاتن پرنالی اس کے اپنائے جانے سے بھارت میں جو کارپالکہ ہے وہ دوستر پر کار کرتی ہے چونکہ وہ سنگھ آتمک ہے چونکہ وہ راجیوں کے ملنے سے ایک راشت بننے کی کلپنا ہے اس لیے راجیوں کی بھی اپنی کارپالکہ ہے راجیوں کی بھی اپنی ویوستھاپکہ ہے تو ایک اور جہاں کیندری کارپالکہ تو دوسری اور وہ راجی کی کارپالکہ ہیں ایک اور جہاں کیندری ویوستھاپکہ وہ ہی دوسری اور راجی کی ویوستھا ہیں کیندر سطر پر کارپالکہ کی ادھی بات کریں تو راشپتی ہیں پردھان منتری ہیں اس کے منتری پریشد ہے آدھی آدھی اور راجستر پر راجستر میں کارپالی کا کوئی ادھی ہم دیکھیں تو کیندر جیسا راشترپتی جیسا کیندر میں ہے راجپال ویسا ہی راج میں ہے پردھان منتری جیسے کیندر میں ہے مکھے منتری ویسے راج میں ہے اور منتری پرشد جیسا کیندر میں ہے اسی پرکار کا منتری پرشد مکھے منتری کے نترتوں میں راج میں بھی ہے تو اب ہم آگے اپنے وشاہ پر بڑھتے ہوئے اب ہم راشت پتی کے بارے میں ادھیان کریں گے بھارت کا راشت پتی بھارت کی سنسدی وفتہ میں راشت پتی کا ستھان اس کی شکتیاں اور اس کا اوچتی راشت پتی کے سندر میں آرٹیکل ففٹی ٹو انوچھے د باون سپش لکھا ہے بھارت کا ایک راشت پتی ہوگا جب کاری پالکہ کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا پور میں کہ دو طرح کی کاری پالکہ ہمارے ہاں ہے ایک سنکیرن ارث میں اور ایک ویعاپک ارث میں اور پھر اس کے بعد میں نے جکر کیا تھا کہ نام ماتر کی کاری پالکہ اور دوسری ہے واسطوک کاری پالکہ نام ماتر کی کاری پالکہ کو ہم سمویدھانک کاری پالکہ بھی کہہ سکتے ہیں سمویدھانک کاری پالکہ اور واسطوک کاری پالکہ میں کیا انتر ہے بھارت میں راشت پتی کو سمویدھانک کارپالکہ کی شکتی دی گئی ہے کینڈری سرکارتھات سمویدھان کے تحت اسے سروچ مانا گیا ہے سمویدھان کے تحت اسے دیش کا مکھیا مانا گیا ہے راج کا مکھیا مانا گیا ہے کینڈری سرکار کے سبھی کارے جو بھی کرتی ہو وہ راشت پتی کے نام سے ہوتے ہیں یہاں تک کہ کینڈری سرکار کے کرمچاریوں کی جو سیلری آتی ہے وہاں بھی راشت پتی کے نام سے آتی ہے لیکن ویوہار میں ویوہار میں پریکٹس میں ان شکتیوں کا اپیوگ راشت پتی سوائم نہیں کر سکتا بلکہ کینڈری پرشد یا جسے واسطوک کارپالکہ کہتے ہیں وہاں کرتی ہے دھراتل پر سچائی تو یہ ہے کہ اصلی شکتیاں یہ ساری شکتیاں واسطوک کارپالکہ پر نہت ہیں اور سمویدھانک کارپالکہ واسطوک کارپالکہ کے آدیش پر یا واسطوک کارپالکہ کے اشاروں پر ان شکتیوں کا اپیوگ کرتی ہے جو اسے دی گئی ہیں اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ راشت پتی کارپالکہ سمبندھی سبھی شکتیوں کا اپیوگ منتری پرشد کے پرامرش سے ہی کرتا ہے مرتری پرشد کے سجھاؤ پر ہی کرتا تھا منتری پرشد کی سلاح پر ہی کرتا ہے اپنے سوائمیو نہیں سامانی ستیوں میں اس لیے سمبندھان کے انشار راشت پتی کو سہائتہ یا پرامرش دینے کے لیے پردھان منتری کی ادھاکشتہ میں ایک منتری پرشد ہوگا پہلا واقعی میں آپ کو پڑھا تھا بھارت کا ایک راشت پتی ہوگا انوچھت باون اسی تارتمی میں آگے ادھی آپ پڑھیں تو آپ بھاشا یہ رہے گی کہ راشت پتی کی سہائتہ کے لیے پردھان منتری اور اس کا منتری پرشد جو انہیں پرامرش دے گا سہائتہ دے گا اور راشت پتی اپنے کاریوں کے سمپادن میں منتری پرشد سے پرابت پرامرش کے آدھار پر کارے کرے گا منتری پرشد سے پرابت پرامرش اسی کے آدھار پر راشت پتی کارے کرے گا دائیں بائیں نہیں پرامرش سے وہ نہیں بھٹکے گا دوسرے شبدوں میں پرامرش کا ارث ایک طریقے سے ہم یہ مان لیں کہ پردھان منتری اور اس کے منتری پرشد کا ایک طریقے سے آدیش ہی راشت پتی کو جاتا ہے چونکہ راشت پتی دیش کا سروت چھے پردھان ہے بھلے ہی نام ماتر کے لیے ہے آدیش شبد کے اس تھان پر پرامرش یا سہایتہ شبد کا اپیوب کیا گیا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ واسطوک شکتیاں پردھان منتری اور منتری پرشد کے پاس ہیں راشت پتی ان پرامرشوں کو ان پرامرشوں پر اپنی سہمتی دینے کے لیے باد یہ ہے تو یہ بات پہلے سب سے پہلے سپسٹ ہو جانی چاہیے کہ راشت پتی کے شکتیاں کہاں نہت ہیں کہاں سے وہ شکتیاں لیتا ہے اب آتے ہیں راشت پتی پت کی یوگیتہ راشت پتی بننے کے لیے کیا یوگیتہ ہیں کیا اہرتہ ہیں انچھے انٹھاون انسٹ اس کے لیے سب سے پہلی یوگیتہ کیا ہے بھارت کا ناغرک ہونا ضروری سٹیزن آف انڈیا سرپرثم دوسرا نیونتم آیو پیتیس ورش راشت پتی کے لیے راشت پتی پد کے امیدواری کے لیے ضروری ہے کہ نیونتم آیو پیتیس ورش ہو پیتیس ورش پورڑ کر چکا ہو تیسرا لوگ سبھا کا سدس سے بننے کی یوگیتہ ہو لوگ سبھا کا سدس سے ہو ایسا نہیں کیا ہے اس کی تیسری شرط یوگیتہ ہو لوگ سبھا کے سدس سے بننے کی اور لوگ سبھا سے کان بن سکتا ہے جس کا ادھیان ہم آگے کریں گے پر فیلحال آپ کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ سبھا کے سدس سے بننے کے لیے جو qualifications چاہیے راش پتی کے پاس ہونے چاہیے اور چوتھا وہ کسی لاب کے پد پر نہ ہو لاب کے پد سے عرص ہے کسی سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے وہ تنخہ نہ پا رہا ہو اور ریریم نہ لے رہا ہو آئے کا دوسرا شروع سرکاری نوکری نہ ہو اور انتم ہے راش پتی کا پد کا جو امیدوار ہے وہ کسی بھی سرن کا سدست نہیں رہ سکتا نہ تو سنسط کے کسی سدن کا سدست یا راج کے بدھان منڈل کا سدست ہو تو وہ امیدواری یا اپنا دعوی راش پتی پد کے لئے پیش نہیں کر سکتا دوسرے شبدوں میں وہ کسی بھی سدن کا سدست نہ ہو یہ آوش ہے اس کے علاوہ راش پتی کے لئے راش پتی کی امیدواری کے لئے جو اگلی پاترت آوش ہے وہ ہے نامانکن کے لئے کم سے کم پچاس پرستاوک ہوں یہ پچاس پرستاوک کے علاوہ پچاس انمودک ہوں یعنی وہ اور یہ لوگ وہ ہیں جو نرواشک بھی ہوں تو اس پکار پچاس اور پچاس سو کی سنکھیا بہت مہت پورن ہیں تب ہی وہ امیدواری اپنی رکھ سکتے ہیں امیدوار کو نامانکن کے لئے اگلا بندو ہے پندرہ ہزار روپے جمانت کے روپ میں دینا ہوتا ہے اور یدی کل متوں کا ایک بٹا آٹھ بھاگ سے کم ملے تو یہ جمانت جب تھوزارتی یہ راشی جب تھوزارتی کل متوں کے ایک بٹے آٹھ بھاگ کو ملنے پر جروعی یہ ہے کہ پندرہ ہزار روپے نامانکن کے ساتھ جمع کرنا ہوتا ہے تو راشپتی کون ہو سکتے ہیں کیا پاترتہ ہے اس کو جاننے کے بعد اب اگلا ہے نیرواشن راشپتی کا نیرواشن کیسے ہوتا ہے کون کون اس کی نیرواشن پکریہ میں شامل ہوتے ہیں ایک نیرواشن مندل ہوتا ہے نیرواشن مندل کوئی ایک نئی یا الگ سنسطھانی ہے نیرواشن مندل جو ہے اس میں سنسد کے دونوں صدن کے صدس اور سبھی راجیوں کے ودھان تبھاؤں کے صدس رہتے ہیں یاد رکھیں گے سنسد کے دونوں صدن صدس اور ودھان تبھاؤں کے سبھی نیرواشن صدس یہ ودھان یا نیرواشن مندل کے صدس مانے جاتے ہیں نیرواشن مندل کس پرکریہ کے لیے راشپتی کے چناؤں کی پرکریہ کے لیے جو نیرواشن مندل ہوگا اس میں یہ لوگ رہیں گے ایک بات محت پون ہے یاد رکھیں سبھا کے دو صدس راج سبھا کے بارہ صدس اور ودھان سبھاؤں کے کچھ صدس نیرواشن نہیں ہوتے وہ نامت ہوتے ہیں جس کے بارے میں آگے ودھائی کا مہوستار سے ہم چرچہ کریں گے آپ کو یاد رکھنا کہ جنتہ کے دوارہ نیرواشن صدس ہی نیرواشن مندل کے صدس نہیں کیونکہ منونی صدس جنتہ کی بھاؤناؤں کو جنتہ کی جریے وہ چنکے نہیں آئے ہیں جنتہ کی بھاؤناؤں کو وہ پر اپردرشت نہیں کرتے وہ تو نامت ہیں تو نامت لوگوں کو نیرواشن مندل کا صدس نہیں بنائے گا اب ہم آتے ہیں پرکریہ پر اس کی پرکریہ کو کہتے ہیں ایکل سنکر منی مد راشپتی کا نیرواشن آپردرشت شروع سے ہوتا ہے پہلا آپردرشت مطلب جنتہ سویام ڈائریکٹ نہیں چنتی جنتہ کے پرتنی دی چنتے ہیں اس لیے جنتہ آپردرشت شروع سے چنتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں راشپتی کا چناؤ آپردرشت سے ہوتا ہے دوسرا پرکریہ میں ایکل سنکر منی مت کا سدھانت اپنایا جاتا ہے اور تیسرا آنوپاتک پرتی ندھت و پرنالی ایکل سنکر منی مت اور اس کے بعد اگلا ہے آنوپاتک پرتی ندھت و پرنالی یہ کیا ہے اس کو تھوڑا ہم باری سے سمجھیں گے پہلی بار تو آپ کو یہ خیال لگنا ہے کہ جب ہم راشپتی کے نروی پرکریہ کی بات کرتے ہیں تو یہ سنشت کیا جاتا ہے کہ کی سنسد اور و و دھان سبھاؤ کو سمان مت ادھکار ملے سمان مت ادھکار آپ دیکھیں گے کہ راشپتی کے نروی چند میں ایسے سمان مت ادھکار دینے کا پرادھان آخر کیوں ہے اس لیے کیونکہ راشپتی جو ہے وہ پورے دیش پورے راشٹ کا پردھان ہے راشٹ کی ایکتہ کا پردھان ہے اس لیے سمدھان میں یہ پرادھان کیا گیا ہے کہ اس پرکار سے کیا جائے کہ سمان روپ سے کیندر اور راجیوں کا پردھن ادھتو کر سکے سمان روپ سے کیندر اور راجیوں کے پردھن ادھتو کر سکے اس کے لیے یہ سنشت کیا گیا ہے کہ دونوں کے مت سمان ہوں مت سنکھیا سمان ہوں کون دونوں کی سنسد کی ایک اور اور بیدھان سبھاؤں کی جو سدش سنکھیا ہے ان کے متوں کی ایک اور یہ دونوں کی سمان ہو اب اگلا چرن پرتیک سدش جو ہوتا ہے اس کی مت سنکھیا سمان مان لی جاتی ہے چاہے وہ سمشد کے ہوں یا بیدھان سبھاؤں کے ہوں ہر ایک کی مت سنکھیا سمان یہ یاد رکھیں گے کہ ایک مت ایسا نہیں ہے سدھان متوں کی کچھ value ہے جس کا ایک گوڑا بھاگ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے جس پہ ہم آگے جان یں گے پر پہلے یہ سمجھ لیں کہ مت سنکھیا سمان رکھنے کا پراؤدھان ہے کنکی مت سنکھیا سنسدوں کی اور ویدھان سبھا کے سدسیوں کی سنسد کی تلنا میں ویدھان سبھا کے سدسیوں کی سنکھیا تو بہت زیادہ ہے سنسد میں کل 545 لوک سبھا دھن 250 راج سبھا اتنے سدسی ہوتے ہیں تو اور دوسری اور ویدھان سبھا وں میں پورے دیش کی ویدھان سبھا کے سدسیوں کی سنکھیا جوڑیں تو وہ بہت زیادہ ہے ارثات دیکھا جائے تو اسی پردھتی پہ مت ہوگا تو راج سبھا کے سدسیوں کے مت کی قیمت زیادہ ہوگی لوک سبھا اور راج سبھا کے سدسیوں کے مت کم ہوں اور چونکہ راش پورے دیش کو پرتب سمددھانک پرادھان کیا گیا ہے کہ چاہے وہ سنسد ہو چاہے وہ ویدھان سبھاؤں ہو دونوں کے متوں کی سنکھیا سمان ہو برابر پرتل دھت ہو اس لیے کیا ہے مت سنکھیا کو برابر کرنے کے لیے سدن کے دونوں سدن اور ویدھان سبھاؤں کے متوں کو ایک طریقے سے پرنر نردھارت کیا جاتا ہے متوں کی value یا ہم کہیں متوں کے مول کو نردھارت کرنے کا ایک طریقہ ہے سر پتھم راجیوں کی ویدھان سبھاؤں کی اور جائیں تو پرتیق نرواچ سدن کے مت کا مول نردھارت کیسے ہوگا ویدھان سبھا کے سدسیوں کے متوں کا مول نردھارن کیا دھار پرتیق سدسی کی مت سنخیہ یا اس کے ایک مت کا مول نکالنے کے لئے ہمیں ایک فامولا دیکھنا ہوتا ہے وہ ہے راجی کی جن سنخیہ کل جن سنخیہ بٹے راجی کی ویدھان سبھا کے نرواچ سدسیوں کی سنخیہ اس راجی کے ویدھان سبھا کے نرواچ سدسیوں کی سنخیہ ڈیوائیڈ بائی ایک ہزار یہ جو آئے گا اس کو ایک ہزار سے بھاگ دینا تو اس سے ہم کو کیا ملے گا اس ویدھان سبھا کے ایک سدسی کے مت کی سنخیہ مت کا مل اب سنشت کی بات کریں سنشت میں کیسے متوں کا نردھارن ہوتا ہے سمست راجیوں کی ویدھان سبھا کے نرواچ سدسیوں کے متوں کے مل کا یوگ ابھی آپ نے جو دیکھا راجیوں کی ویدھان سبھا کے پرتیک نرواچ سدس کے مت کا مل نکلا اس کے بعد مت کا مل نکال ان سبھی متوں کے مل کو پورا جوڑ دیا گیا یہ ہم کو کس لیے کرنا ہوتا ہے سدن کے دونوں سدن کے پرتیک نرواچ سدس کے مت کے مل کے نردھارن کے لئے تو فارمولا کیا ہوا سبھی نرواچ سدوں کے مت کا یوگ یا کہہ لیجے مت سنخیہ کا یوگ نیچے آئے گا بٹے سنسد کے دونوں سدنوں کے نرواچ سدس کی سنخیہ یدی ایسا کریں گے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ دونوں ودھان سبھاؤں کے سدس کے مت کی قیمت اور لوگ سبھا کے سدس ایسا کرنے کے بعد اگلا جو پرکریہ کا نیم ہے وہ ہے کہ جو بھی راشت پتی چنا جائے گا یا راشت پتی کے نرواچن میں جو امید وار ہیں اس میں وہی پرتیاشی ویجائی گھوشت ہوگا جسے ایک نشط سنخیہ میں مت پرابت ہوں ارثات نیون تم کوٹے کا مت ملے ارثات اسے پچاس پتیشت سے ادھک مت ملے ہوں کتنا پچاس پتیشت سے ادھک مت اس کے لئے کیا طریقہ ہے اس کے لئے جو طریقہ اپنایا جاتا نیون تم کوٹا نردھاریت کرنے کا اس کے لئے دیئے گئے متوں کی سنخیہ بٹے نرواچت ہونے والے سدسیوں کی سنخیہ دھن ایک اور پھر دونوں کے یوگ میں ایک جوڑ دی جائے تو اس سے آپ کو کیا ملے گا نیون تم کوٹا جو کسی پرتیاشی کو ویجائی گھوشت کرنے کے لئے آوشک ہے اس پرتی کو ہم کچھ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کل مت داتا وں کی سنخیہ بیس ہزار ہے تو نیون تم کوٹا کیا ہوگا کل مت داتا وں کے معنی یہ ہیں سانسد اور سارے ویدھان سوا کے صدا سے ان کا یوگ یدی یہ سنخیہ معلوم ہوگئی تو ہم نیون تم کوٹا کیسے نکال یں گے کل کریئے ان کی سنخیہ بیس ہزار ہے تو بیس ہزار بٹے ون پلس ون اوور آل پلس ون از ایکوال ٹین تھاوزن ون پچاس پتشت سے جیادہ ہونا چاہیے تو یہ پچاس پتشت سے زیادہ ہے اور ایسی ستھی میں امیدوار جو ہے جسے پچاس پتشت سے زیادہ مت ملے ہیں وہ وزہی گھوشت ہوگا انہیں راشپتی بنایا جائے گا کسی امیدوار کو دس ہزار ایک مت ملنے پر ہی راشپتی پت کے لئے نرواز چت گھوشت کیا جائے گا جیدی اس ادھارن کو سمجھا جائے تو تو اس پرکار ہم نے دیکھا کہ مت کیسے تہ کیے جاتے ہیں متوں کے مل کیسے تہ کیے جاتے ہیں یہ سریشت کیا جاتا ہے کہ ودھان سبح کے کل متوں کا مل سنسد کے کل متوں کے مل کے برابر ہو کیونکہ راشپتی پورے دیش کا پرتنید کرتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ minimum 50% مت پانا آوشک ہے اور اس کو ایک سمجھنے کی کوشش دارند سے